مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے مالک کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے ملکیت کا لفظ بیسی سے ہے یوم دن کے لیے استعمال ہوتا ہے یوم آخرت یوم ایام یوم آزادی اب اس میں آپ دیکھئے کہ نیا لفظ پوری صورت میں صرف ایک ہے اور وہ کیا ہے الدین الدین کا لفظ جو ہے اگرچہ ہم دین کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں دین اسلام کے معنوں میں لیکن دین کا یہ معنی جو یہاں بیان کیا گیا ہے جزا و سزا کا بدلے کا یہ نیا لفظ ہے اردو میں دین اس معنے میں استعمال نہیں ہوتا مالک روٹ کیا ہو سکتا ہے اس کا میم لام کاف یوم دن کے لیے استعمال ہوتا ہے غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کے غروب آفتاب تک کا وقت ہے 24 آورز عربی میں دن کب سے شروع ہوتا ہے سورے نکلنے سے یا غروب ہونے سے سنسٹ سے چھو ہاں سورے غروب ہونے سے اگلے دن کے سورے غروب ہونے تک کی مدت کو دن کہا جاتا ہے الدین دین جو ہے دانا یدین اسے بدلے کے لئے استعمال ہوتا ہے لفظ آوال کا بدلہ ملنے کا دن یوم الدین نے مراد اس سے قیامت ہے مالک یوم الدین مالک ہے جزا سزا کے دن کا جزا سزا کے دن سے مراد کیا یوم الدین سے مراد دن قیامت کا دن اور اس کا وہ مالک ہے تو کیا تصور آتا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے مالک سارے ڈسیئنز اس کے ہاتھ میں ہیں ہر چیز اس کے اختیار میں ہوگی ہر چیز اس کی قدرت میں ہوگی کمپلیٹلی وہ مالک سورة المؤمن میں آتا ہے وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے بغیر لباس کے اور بغیر کسی اوٹ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے حشر کے دن اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی انہیں بے پردہ صرف جسمانی اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے عامال کے اعتبار سے جو انہوں نے دنیا میں کیے اس روز پکار کی پوچھا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے آج مالک کون ہے آج بادشاہ کون ہے تو سارا عالم پکار اٹھے گا للہ الواحد القہار صرف ایک اللہ کی جو بہت زبردست ہے پھر فرمایا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دیا جائے گا وہ دن بدلے کا دن ہے جس کا وہ مالک ہے اسی کی بادشاہت ہوگی اس دن اور وہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے حساب لیتے اس کو دیر نہیں لگتی اور آپ نے یہ دنیا میں محسوس کیا گیا نا بعض وقت آپ کی زبان سے کوئی ایک بات نکل جاتی ہے تو فوراں ہی پکڑا جاتی ہے ہوتا ہے نا ایسے ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ کام تو میں کل ضروری کرلوں گی یہ کیا مشکل ہے یہ چیز تو ایسے ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اچھ تم سمجھتے یہ سب تمہارا کا مال ہے تو مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا مالک ہے مالک ہے